عبدالواجید عبدالمنان آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائیس پر تشریف لائیں قبر وہ مقام جہاں مرنے کے بعد ہر ایک کو ٹھرنا ہے بادشاہ ہو یا فقیر مالداری کی زندگی بسر کرنے والے ہو یا گریبی کی بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے ہو یا ٹوٹی فوٹی جھوپڑیوں میں بلاکہ رسیدوں کا زمین میں قیام کریں گے مرنے کے بعد ہی قبر میں ان کے اچھے اور بڑے عامال کا بدلہ مننے لگے گا قبر یا تو منور ہوگی یا تاریخ کشادہ ہوگی یا تنگ اس میں عذاب ہوگا یا ثواب قبر کا عذاب بنحک اور قرآن و حدیث ثابت ہے جیسا کہ عذاب قبر کی طرفیات کریمہ بھی ثابت شارہ کر رہی ہے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مجبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ردبرائی بن عزب رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایت کریم عذاب قبر کے بارے مطری ہے میری اسلامی بھائیوں آئیے بازہ بے قبر کے بارے میں حدیث سنیے حضرت عیشہ رضی اللہ انہوں کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے عذاب قبر کا جکر چھیڑ دیا اور کہا اللہ تعالیٰ تو اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اس پر عیشہ رضی اللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہاں عذاب قبر بڑھ رکھا ہے حضرت عیشہ رضی اللہ انہوں کہتی ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں برابر عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہدینہ مکہ کے باغاز سے گجرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عجاب ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر عجاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھیٹوں سے بستا نہیں تھا اور دوسرا چگل خوری کرتا تھا دس زیاد میں ثابت رضی اللہ انہوں بہن کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نچار کے ایک باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے ہم لوگ ساتھ تھے اچانک یہ خچر راستے سے اٹھا اور بھی دکھنے لگا قریب تھا کہ آپ کو گیا دے وہاں پر چھے پانچ قبریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ سب شرک پر مرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت اپنی قبروں میں آجمائی جائے گی اور فتنے میں پڑے گی اگر اس بات کا ڈرنا ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے تمہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تمہیں اس عجاب کو سنا دے جو میں سنتا ہوں اس کے بعد ہماری طرح متوجہ اور فرمایا قبر کے عجاب سے اللہ کی پناہ مانگو لوگوں نے کہا قبر کے عجاب سے مل لائی کی پناہ مانگتے ہیں دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگو لوگوں نے کہا دجال کے فتنہ سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں لیجئے ایک اور حدیث سنے اور عجاب قبر سے ڈرئیے حضرت اسمہ بن تابوکر رجی اللہ انہوں بیان کرتی ہیں کہ نبیس کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور قبر کے اس فتنے کو بیان کے جس سے آدمی دو چار ہوگا یہ سن کر لوگ فوٹ فوٹ کر رونے لگے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے موت کا ایک دن مقرر ہے نید رات بھر کیوں نہیں آتی قبر کے عذاب کے تعلق سے اللہ کی رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کو قبر کا وہ سما دکھا دوں تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے ہمیں چاہیے قبر کے عذاب کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اس موضوع پر سپیچ دے رہے تھے آپ کے سامنے عبدالواجی دلمنان ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں